السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا معین الدین چشتی میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے درود و سلام پڑھیں السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ وَلَا عَلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهُ صلی اللہ تعالیٰ علیکہ وسلم جمعت المبارکہ ہے اور اس مبارک دن میں ہم سب نمازِ جمعہ کی ادائیگی کے لئے حاضر ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو پروانہِ نجات عطا فرمائے عمتِ مسلمہ بہت تیزی کے ساتھ جرائم کی طرف اور گناہ کی طرف بڑھتی جا رہی اگر آج سے پہلے ہم قوموں کا جائزہ لیں تو دوسری قوموں میں اور مسلمانوں میں آپ کو بہت فرق نظر آئے لیکن آج ایسا لگتا ہے کہ جیسے دوسری قومیں گناہوں کے معاملے میں پیچھے رہ گئی ہے اور مسلمان آگے بڑھ گئے وہ کون سا گناہ ہے جو ہماری زندگی میں شامل نہیں حالانکہ دوسری قوموں کے پاس مرنے کے بعد اٹھنے کا کوئی تصور نہیں اور ہمارے یہاں یہ عقیدہ بنیادی ہے یہ فرض ہے یہ عقیدہ رکھنا کہ مرنے کے بعد ہمیں اٹھایا جائے اور صرف اٹھایا نہیں جائے گا بلکہ ہم سے حساب بھی لیا جائے خوف اٹھ گیا دنیا سے اللہ کا خوف اس لیے کہ انسان کو گناہ سے روکنے کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ خوف خدا ہے اللہ کا خوف ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے جو خشیت ربانی کہ ہم اللہ کو مو کیا دکھائیں گے اللہ کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوں گے اور اللہ بے نیاز ہے اگر وہ ساری دنیا کے انسانوں کو بھی جہنم میں ڈال دیں تو اس کے شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں اور کبھی کبھی وہ انسان کی انسان کے ایک گناہ پر انسان کے ایک گناہ پر اس کی پکڑ کر سکتا ہے ایک گناہ پر بھی انسان پوری زندگی نیک عامال کرے صرف ایک گناہ پر اللہ پکڑ کر لے کہ تُنہیں یہ کیوں کیا تھا اور ہے ایسا بہت بڑے بڑے ولیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی ولیوں کی بات ولی تو پھر بھی ولی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں انبیاء کرام بہت سارے انبیاء ایسے ہیں جن سے کچھ لگزشے پیغمبرانہ ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھی شانِ بے نیازی کا معاملہ کیا بار بار ہم سنتے ہیں لیکن کبھی اس پہ توجہ نہیں کرتے کہ اللہ رب العزت نے جنت میں حضرت آدم سے کہا تھا کہ اس درخت کے قریب مجھ جانا اور وہ شجرِ ممنوعہ جسے منع کیا تھا اللہ نے وہ عزت آدم نے کھا لیا ایک شجرِ ممنوعہ کھایا معصوم تھے معصوم اس کو کہتے ہیں جس سے گناہ ہوئی نہیں سکتا وہ گناہ نہیں تھا کیونکہ جانے کے لئے منع کیا گیا تھا کھانے کے لئے منع نہیں کیا گیا آپ گئے نہیں مگر کھا لیا حالانکہ جو روکا گیا تھا جانے سے تو اس میں کھانا ہی ممنوع تھا لیکن بارہل معصوم تھے اس لگزشیں پیغمبرانہ پر ایسا نہیں ہوا کہ چلیں ٹھیک ہے آپ نے اب کھانا لیا آئندہ مت کھانا گوھر کریں اس میں ہمارے لئے کیا عبرت ہے ہم تو اس کو گناہ خطا نہیں کہتے لیکن لگزشیں پیغمبرانہ کہ شان معصومیت کے ساتھ جو لگزشیں پیغمبرانہ واقع ہوئی بھئی یہ نہیں کہا گیا نا کہ چلو ابھی کھان لیا نا آئندہ مت کھانا نہیں بلکہ شان غیرت کے ساتھ اور شان بینیازی کے ساتھ یہاں تک کہ اب آپ جنت سے نکل جائیں اس پر اگر کوئی ہوش مند اقل مند انسان گوھر کر لے تو وہ سوچے کہ میں کیا کر رہا ہوں اس عظیم پیغمبر کو جو تمام انسانوں کے باپ ہیں اتنی عزت اللہ کی نگاہ میں ان کی تھی کہ فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور سارے فرشتوں نے سجدہ کی اتنی عزت تھی اللہ کی نگاہ میں ان کی اور ہے کہ ایک نے نہیں کیا تو اس کو مردود کر دی حالانکہ وہ ایک ہزاروں سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا لیکن یہ نہیں دیکھا کہ میری عبادت کرتا ہے بس میرے آدم کو سجدہ نہیں کیا تو مردود ہے تو شاید نکال دیا یعنی اظہار محبت کریں تو فرشتوں کو بھی جھکا دے سامنے اور اظہار غیرت کریں غیرت کا اظہار کریں تو فرک ہے کہ آپ نکل جائیں اور ایسے نہیں نکلے جنت سے ہائے ہائے کیا ہوا ہے مسلمہ پہلے ہی دن ہمارے بابا آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا شانِ بے نیازی ہے ایسے نہیں نکلیں نکلنا تو ہے جنت سے آپ کو جانا تو ہے لیکن کپڑے بھی آپ کے واپس لے لیں گے آپ گوھر فرمائیں کیا فرمایا کپڑے بھی واپس لے لیں گے اور کپڑے واپس لے لیں گے جنت کا لباس اتار لیا حضرت آدم علیہ السلام کو حیاء ہوئی کہ میرے کپڑے واپس لے لیے گے تو ظاہر سی بات ہے جسم سے جب کپڑے نکل گئے تو آپ نے اپنے وجود کے ستر کو جنت کے پتوں سے ڈھک لیا بس اتنا میرے بھائیو کچھ کچھ تو گوھر کرو یہ معصوم لوگ ہیں کپڑے واپس لیے گئے جنت سے باہر زمین پر اتار دیا گیا اور دو سو سال تک حضرت آدم علیہ السلام اس لگزشیں پیغم بنانا پر روتے رہے ہیں دو سال دو سو سال مجھے صرف یہ بتا دے کوئی ہم ہزاروں گناہ کرتے ہیں کبھی ایک منٹ بھی اللہ کے لیے روئے ہم بندے اپنے نفس کے ہیں ہم بندے خواہشات کے ہیں ہم بندے درہم و دینار کے پیسے دھیلے کے ہیں بندے زمین اور جائدات کے ہیں بندے دنیا اور دنیا کی لذتوں کے اور عیش اور عشرت کے ہیں وہ اللہ کا بندہ تھا سچا بندہ جو ایک لگزشیں پیغم برانا ہوئی اور یہ بھی نہیں کیوں توجہ فرمائیں جب کہاں اللہ نے جنت سے نکل جائے یہ نہیں کہا کیوں آپ کا حکم ہے مولا تو کہتا ہے میں نکلتا ہوں جاتا ہوں پھر کہاں کپڑے بھی نکال دیں یہ بھی نکال یہ بھی کیوں وہاں جس میں یار راضی اس میں ہم راضی یہ اللہ کے بندے لو گوھر فرمائیں میرے ہم اپنے اپنے عمال دیکھیں اور وہ لگزشیں پیغم برانا کیا ہے اس میں بھی کروڑوں حکمتیں چھپی ہوئی لیکن پھر بھی شانِ بینیازی یہ حضرتِ آدم پر اتاب نہیں تھا یہ ہماری عبرت کا سامان کہ دیکھ لو نبیوں کے ساتھ یہ شانِ بینیازی تم کون ہو دو سو سال تک روتے ہیں حتیٰ کہ مفسرین نے یہاں تک لکھا کہ روتے روتے جہاں آسو گرتے تھے زمین پہ کیچڑ ہو جاتا تھا لیکن کوئی جواب اللہ نے نہیں دی دو سو سال اور دو سو سال کے بعد پھر وہ آپ جانتے ہیں کہ جب محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی توبہ کو قبول فرنا اب اس کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں جھوٹ ہماری اپنی زندگی میں غیبت ہماری اپنی زندگی میں حرام لکمہ ہماری اپنی زندگی میں کسی پر گندی نظر ڈالنا پاپ کی نظر ڈالنا ہماری اپنی زندگی میں یعنی اسلام کے ساچے میں کہیں سے کہیں تک ہماری زندگی ہے ہی نہیں بلکہ حال بھی یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن بلکل آرام سے جمعہ کی دو رکت پڑھنے کے لئے آتے ہیں اور اس کے بعد چلے جائے یعنی دو رکت والے ہم مسلمان ہیں وہ بھی بلکل اینڈ میں آئیں گے ازان کے وقت حالانکہ قرآن کا حکم ہے پنج وقتہ نمازوں کے لئے حکم الگ ہے جمعہ کے لئے حکم الگ ہے قرآن کہتا یا ایہا اللہ دین آمنو اذا نودی لسولات میں یوم الجمع ایمان بالو جب جمعہ کی ازان تمہارے کانوں میں آ جائے تو کیا کرو فَسْعَوِ الٰہ ذِكْرِ اللَّهِ اللہ کی ذکر کی طرف دوڑ پڑو وَذَرُ الْبَعِي اور خریدو فروقتوں کو بند کر دو ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ اِنْكُنْ تُمْ تَعْلَمُونَ یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم سمجھو یہ بہتر ہے تمہارے لئے چھوڑ دو خریدو فروقت چھوڑ دو کھانا پینا چھوڑ دو سارے کام چھوڑ دو ازانِ جمعہ ہو آپ کو جہاں جمعہ پڑھنا ہے آپ کے محلے کی خوش عقیدہ مسجد سے ازان آئے آپ نکل پڑھیں دور پڑھیں یہ ہے بھائیو اگر آج ہم گناہ سے نہیں بچے دیکھو یہ دنیا میں عائش ہے آرام ہے یہ دنیا میں عائش تو فیرون کو بھی ملا ہے اس کو گوھر سے سننا یہ دنیا کا عائش تو فیرون کو بھی ملا ہے یہ دنیا کا عائش نمروت کو بھی ملا ہے یہ دنیا کا عائش اور آرام شداد کو بھی ملا ہے یہ جو شداد ہے شداد اتنا عائش کی زندگی گزارا کہ اس نے اللہ کی جنت کے مقابلے میں اس نے جنت بنا برسو لگے برسو سونے کی ہیٹیں سونے کی ہیٹیں چاندی کی ہیٹیں اس نے جنت بنا یہ دنیا کا عائش یعنی دنیا کا عائش اللہ کے دشمنوں کو بھی مل گیا مگر آخرت کا عائش ان میں سے کسی کو نہیں ملے اور اللہ نہ کرے ہزار بار نہ کرے اگر ہم بے باقی کے ساتھ گناہ کرتے رہے اور توبہ نہیں کیا اللہ کو راضی نہیں کیا تو ہمیں بھی دنیا کا عائش تو مل سکتا ہے مگر قبر میں آرام نہیں مل سکتا یہ دنیا کا عائش دو دن کا ہے بہت دن نہیں آج ہم ماشاءاللہ نرم نرم گدوں پہ سوتے ہیں اچھی بات ہے اللہ کا شکر ہے نرم گدے اللہ نے دیئے اللہ کا شکر ہے بہت اچھی بات ہے نرم گدوں پہ سوتے ہیں اس کے بغیرے تو ہمیں نین بھی نہیں آتا اچھی بات ایسی میں رہتے ہیں اللہ کا شکر ہے میں منع نہیں کرتا بہت اچھی بات ہے پنکھوں میں رہتے ہیں اللہ کا شکر ہے بہت اچھی بات ہے لیکن کیا فیرون کا آرام اور ہمارا آرام اب سیملر نہیں ہو رہا ہے فیرون اور نمرود کا عائش اور ہماری عائش والی زندگی سیملر کیونکہ وہ بھی اللہ کا باغی تھا ہم بھی اللہ کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں لیکن اس کے انجام پہ نظر کرو لیکن جو اللہ والے تھے اور جو سب سے بڑا اللہ والا تھا اس سے بڑا اللہ والا دنیا میں گزرہ ہی نہیں ہے وہ ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ کوئی عائش نہیں دنیا میں کوئی آرہا ہے صرف اللہ یا اللہ حتیٰ کہ دو دو مہینہ ہو رہے ہیں تین تین مہینہ ہو رہے ہیں گھر میں چولا تک نہیں چلتا ایک مرتبہ چمڑے کے بستر پر یا چمڑے کی چٹائی پر یا وہ جو رسی آتی خجور کی رسی اس کی چٹائی پر سوئے ہیں اور سیدنا فاروق عظم ملاقات کے لئے آئے ہیں تو دیکھا کہ رسی جو خجور کی رسی تھی اس کی چٹائی کے نشان حضور علیہ السلام کے خوبصورت جسم پر پڑ گئے فاروق عظم یہ منظر دیکھ کے رو پڑے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماباپ آپ پہ قربان حضور وہ قیسروں کی صراح کی تاجدار جو اللہ کے دشمن ہیں وہ تو نرم گدوں پہ سوئیں اور اللہ کا محبوب خجور کی چٹائی پر اور یہ نشان اگر آپ اجازت دے تو میں آپ کے لئے اچھے بستر کا انتظام کر دوں اللہ کے رسول نے میں عمر نہیں ہمارے لئے جنت کی نعمتیں ہیں اور ان کے لئے دنیا کی نعمت چلیں کم از کم نرم گدوں پہ سو رہے تھے تو اس کا حق تو ادا کرتے نرم گدوں پہ سونے کا کم سے کم حق یہ تھا اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے نرم گدہ دیا لیکن نرم گدوں پہ لیٹ کر ہم موبائل کے اندر فلمیں دیکھ رہے ہیں گوھر کریں الڈازہ کریں کہاں ہے ہم ایک دن مرنا ہے بھائے موت آنی ہے اپنی موت کو ہر وقت یاد رکھو اپنی موت کو ہر وقت یاد رکھو موت کو نگاہ میں رکھو اور پھر سوچو کہ اللہ رب العزت نے حساب لینا حساب لینے والی ذات اللہ کی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کسی کی رعایت ہی نہیں ہے میں نے ابھی شروع میں کہا نا کہ جب معصوم لوگوں کے ساتھ اگر شانے بے نیازی کریں تو جنت سے باہر کر دیں یہ ہماری عبرت کے لئے تھا ان پہ عطاب کے لئے نہیں ہم تو عدب کے ساتھ یہ کہتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام آپ نے بہت نام سنوگا یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا اللہ نے وجہ کیا بنی بظائر اتنی سی وجہ کہ ان کی قوم گنہگار تھی مجرم تھی پاپی تھی آپ کو اللہ نے فرمایا کہ نینوہ یہ عراق میں پڑھتا ہے نینوہ میں نے وہاں حاضری دی اللہ نے فرمایا کہ ان کو صدھارو آپ اللہ کے پیغمبر یونس علیہ السلام نے بہت محنت کی اور بہت محنت کرنے کے بعد جب وہ نہیں صدھ رہے تو اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اب تم نہیں صدرتے ہو تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کا عذاب تم پر آئے گا اور اللہ کا عذاب تم پر آئے گا یہ کہاں اور بالکل عذاب آ گیا انہوں نے دیکھا بھی کہ عذاب بالکل سر پر منڈلا رہا ہے تو حضرت یونس علیہ السلام اللہ سے اجازت لیے بغیر بہت سنجیدگی کے ساتھ یہ مضمون سننے کی اور سمجھنے کی ضرورت پہلے تو یہ سمجھ لے کہ ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ پیغمبروں کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ بطور عذاب اور عطاب نہیں ہیں بلکہ ہماری عبرت کے لئے ورنہ وہ تو اللہ کے محبوب لوگ لیکن ہمارے لئے عبرت کے لئے کتنی بڑی بات ہے اللہ کے پیغمبر یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر نینوہ چھوڑ دیا علاقہ چھوڑ دیا اپنا علاقہ چھوڑ دیا اور چھوڑ کر نکل گئے حضرت یونس علیہ السلام بیوی کو ساتھ لیا بچوں کو ساتھ لیا نکل گئے بیوی بچوں کو ساتھ لیا نکل گئے اور تفاصل میں مختلف باتیں آئی ہیں کہ جب لے کر کے نکلے ہیں تو بچے اور بیویوں کا نقصان ہو گیا کچھ لوگ کہتے ہیں بچے دریا میں ڈوب گئے کچھ لوگ کہتے ہیں دریندے کسی کو کھا گئے اب یہ صدمے سے دو چار کہ میرے بچے اور میرا تو پورا گھر اجڑ گیا گھر کتنی بات پہ اجڑا کتنی بات صرف قوم سے نکلنے کے لیے اللہ سے اجازت نہیں بس ایک پاپی قوم ہے اللہ نے ڈرانے کا حکم دیا انہیں ڈرائیا اپنا تبلیغ کیا لیکن اللہ نکلنا تھا تو اللہ سے اجازت لینی تھی یہ ان کا منصب تھا ان کی شان تھی لیکن نئی لیے اجازت اللہ کا حکم آئے بغیر اجازت لیے بغیر یہ نکل گئے گھر اجڑ گیا کس کا معصوم پیغمبر کا اور اب خود بچنے کے لیے اس طرف جانا ہے تو دیکھا کشتی والوں نے کہ بڑے نورانی چھیرے والے ایک جوان ہیں تو کشتی کنارے پر لائے اور کہاں کہ آپ بڑے نیک لگتے ہو پریزگار لگتے ہو چھیرے سے بڑے متقی ہو آثار آپ کے چھیرے پر معصومیت کی ہے ہماری کشتیم بیٹھ جائیں کشتیم بیٹھیں دریہ دریہ بہت بڑا ہم لوگ دریہ اردو میں ندی کو کہتے ہیں لیکن عام طور پر عربی میں جب لوگ دریہ کا ترجمہ یعنی کہ کرتے ہیں دریہ تو اس کو سمندر کہتے ہیں یا پھر بہت بڑا ہوتا ہے ہماری ندیوں کی طرح نہیں ظاہر سے بات ہے جس میں بڑی کشتیاں چلے وہ کوئی چھوٹا موٹا تو نہیں رہا ہو تو جیسے ہی کشتی بیٹھ دریہ میں پہنچی تو وہ ہچکولے کھانے لگی بھور میں آگئی کشتی تو ملہ نے کہا جو کشتی چلا تو اس کو ملہ کہتے ہیں ملہ نے کہا کہ یہ میری کشتی ایسے ہی نہیں ڈولتی اس وقت تو ڈولتی ہے جب کوئی غلام اپنے آقا سے چھپ کر بھاگتا ہے جب کوئی اپنے آقا سے چھپ کر بھاگتا ہے میری کشتی میں بھاگ کر بیٹھتا ہے تو ڈولتے ہیں تم میں کون بھاگا ہوا گلام ہے تو حضرت یونس علیہ السلام نے کہا میں میں بھاگا ہوا گیا اپنے آقا کی اجازت کے بغیر میں بھاگ رہا بتاؤ کیا سزا ہے تو کہا ہم اس کو دریہ میں پھینک دیتے ہیں تو کہا مجھے پھینک دو میں جا رہا ہوں اس لیے کہ انہوں نے یہ مراد دیا کہ اللہ تو میرا آقا سب کا آقا ہے نا دیکھو یہ لوگ ہیں اللہ والے ہم تو سارے پاپ کر کے بھی اپنے آپ کو اللہ والا سمجھتے بھائیو میں تو آپ سے آجی بات کہہ دیتا ہوں اگر ہمارا شمار سچے مسلمانوں میں اللہ کے یہاں ہو جائے تو ابھی ہمارے مقدر کی محراج ہے باقی سب چھوڑ دیجئے نیک متقی پریزگار اگر اللہ اس میں اللہ ہمیں نہ بھی شمار کرے صرف سچے مسلمانوں کے فیرست میں وہ ہمارا نام لکھ دے تو ابھی اپنا کام بن جائے لیکن اس میں بھی نام آنا مجھے تو لگتا ہے کہ مشکل ہے یہ وہ لوگ ہیں نا جو معصوم لوگ ہیں جن پہ وہی آتی تھی جبریل جن کے پاس آتے تھے صرف اللہ کی اجازت کے بغیر نکل گئے بستی سے تو کشتی ہچکولے کھا اور اس کے بعد کہتے ہیں میں مجھے ڈال نہیں آپ کورا ڈالتے ہیں ہم چیٹ کریں گے کہ کس کی وجہ سے کشتی ہچکولے کھا رہی ہیں جتنے کشتی میں لوگ تھے سب کے نام کا کورا ڈالا اور جب وہ کورا نکلا تو یونس علیہ السلام کا نام کہا نہیں آپ تو بڑے نیک لگتے ہیں پریزگار لگتے ہیں آپ ایسے نہیں ہو سکتے پھر کورا ڈالا پھر حضرت یونس کا نام پھر کورا ڈالا پھر حضرت یونس کا نام صرف ایک لگزشیں پیغمبرانہ ہے اللہ کی اجازت کے بغیر بستی سے باہر آگئے بس اور دنیا نے دیکھا تاریخ گواہ ہے قرآن گواہ ہے قرآن کے قصص گواہ ہے کہ جب آپ کو دریہ میں ڈالا تو اللہ نے مچھلی کو کہا کہ مو کھول دو اور مچھلی نے آپ کو نگل چالیس دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے تین اندھیروں میں ایک اندھیرہ تو رات کا تھا ایک اندھیرہ دریہ کا تھا اور ایک اندھیرہ مچھلی کے پیٹ کا تھا تین اندھیرے تھے ان تین اندھیروں میں پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالم اللہ تیرے سوہ کوئی معبود نہیں ہے تو پاک ہے اور میں نے ہی اپنی جان پر وہ کیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے یعنی اگر یہ ترجمہ میں اپنے اور آپ کے لئے کروں تو یہ ترجمہ کیا جائے کہ چمڑی کو بھی ہوا لگے تو تکلیف ہو اور چالیس دن تک کہتے رہے لا الہ الا انت سبحانکہ انی ایک لگزشے پیغمبر آنا ہے اجازت کے بغیر بستی سے باہر ہوئے اور کتنے دن کہہ رہے ہیں چالیس دن چالیس دن کے بعد پھر مچھلی کے پیٹ سے آپ کو باہر نکالا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر جو بھی ہوا وہ واقعہ اپنی جگہ ہے اب آپ مجھے بتائیں معصوم بندہ بستی سے اللہ کی اجازت کے بغیر نکل جائے یہ حال ہو گھر بکھر جائے مچھلی کے پیٹ میں رہنا ہو معصوم بندہ شجر ممنوع کے قریب نہ جاتے ہوئے کھالے صرف جنت سے نکالا جائے کپڑے واپس لے لیے جائے دو سو سال تک ان کی بات کا جواب نہ دیا جائے ان کی دعا کا جواب نہ دیا جائے یہ ہے اب بتاؤ جو زنا کرتے ہیں ان کا کیا ہوگا جو سود کے دھندے کرتے ہیں ان کا کیا ہوگا جو نماز نہیں پڑھتے ان کا کیا ہوگا نماز نہیں پڑھ کے بھی وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا مسلمان سمجھتے ہیں اپنی مسجد کے امام صحیح بڑا علماء صحیح بڑا افاظ صحیح بڑا اپنے آپ کو پتا نہیں کیا سمجھتے ہیں اب بتاؤ بھئی ہمارا ہوگا کیا یاد رکھنا علماء کا کام صرف اتنا ہے صرف اتنا کہ وہ اللہ کا پیغام پوری دیانتداری کے ساتھ آپ کو پہنچا دیں اگر آپ نہیں سدرتے تو آپ مرو گے ہم سب مریں گے ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے قرآن کہتا اَيْنَمَا تَكُونُ يُدْرِكُمُ الْمَوْتِ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجِ مُشَيَّدَا اگر تم مضبوط قلوں میں جا کر چھپ جاؤ گے تو بھی تمہیں وہاں موت آ کر کے رہے گی موت سے کوئی بچا ہے نہ کوئی بچ سکتا ہے محبوب لوگ موت سے نہیں بچے مردود لوگ بھی موت سے نہیں بچے ہم بھی نہیں بچیں گے اپنا وقت آئے گا بیلڈنگیں چھوڑ کے بنگلے چھوڑ کے مکانہ چھوڑ کے سب چھوڑ کے چلے جائے گے یہ جھوٹ بول بول کے کرپشن کر کر کے چوریاں کر کر کے ملاوٹیں کر کر کے سب کچھ کر کے جو ہے وہ جو پیسے کمارے ہو یہیں چھوڑ کے جاؤ گے کتنی کتنی بے وقوفی ہے انسان کی نادانی ہے کہ جو نیکی قبر میں کام آنی ہے وہ نہیں کمارا ہے جو چھوڑ کے جانا ہے وہ کمارا ہے یہ کیا پاگلپن ہے سوچئے وہ صحابہ وہ اللہ والے لوگ وہ اقل من لوگ تھے وہ جانتے تھے جو ساتھ جائے گا وہ لے ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں بات اینڈ کرتے ہوئی جب کسی سفر میں جاتے ہو توجہ کرنا سمجھ لو ممبئی جانا ہے یا حج کو جانا ہے عمرہ جانا ہے دلی جانا ہے کہیں جانا ہے آپ کے گھر میں سب ہوتا ہے سفر کے لئے گاڑی میں رکھتے کیا ہو سچ بتانا کیا رکھتے ہو جو کام آنے والی چیز ہے سفر میں وہی رکھتے ہو پورا گھر اٹھا کے لے جاتے ہو کیا لے جاتے ہو جو چیز کام آنے والی ہے سفر میں اگر سفر میں چارجر کام آنا ہے نا چارجر لے جاتے ہو فریج اٹھا کے نہیں لے جاتے کوئی لے جاتے ہو حالانکہ کوئی حیثیت ہی نہیں اتنا سا چھوٹا سا چارجر ہے لیکن لوگ چارجر پہلے رکھتے ہیں یہ اگر بھول گئے تو لوگوں سے کانٹیک ختم ہو جائے اور بھی کوئی چیز کھانے کی پینے کی کپڑے کی جو بھی لے یعنی جو اندور تک جاؤ ممبئی تک جاؤ عمرہ کو جاؤ حج کو جاؤ تو جو تمہیں وہاں کام آنے والا ہے وہ ساتھ لے جاتے ہو تو پھر جب یہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے جب تمہیں یقین ہے ایمان ہے اللہ کے رسول کہہ چکے اللہ کہہ چکا قرآن میں کہ تمہیں وہاں کام آنے والی نیکی ہیں تو پھر وہ کیوں اس کی گھٹری کیوں نہیں بانتے اس کوئی تیاری کیوں نہیں کر لیتے آٹھا گھنٹے تک جانوروں کی طرح محنت کر رہے ہو مال کمانے کے لئے ارے آٹھ منٹ نکال لو نا بھائی نماز کے لئے کیا جاتا ہے شگر کی وجہ سے شگر کے مرض کے در سے کہ شگر کا مرض بڑھنا جائے زیادہ دن جینا ہے میٹھا چھوڑ دیا ہے تو گناہ بھی چھوڑ دو نا بھائی جسم کو موت سے بچانے کے لئے میٹھا چھوڑ دیا ہے روح کو موت سے بچانے کے لئے گناہ چھوڑ دیجئے نہیں چھوڑ سکتے کیوں نہیں چھوڑ سکتے جب میں کہتا ہوں جتنی شکر میں مٹھاس اور مٹھائیوں میں مٹھاس ہے کیا اتنی گناہوں میں بھی مٹھاس ہے مٹھائی چھوڑ دی نا جسم کی زندگی کے لئے تو وہ کڑوے گناہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے روح کی زندگی کے لئے جسے شگر ہے بلڈ پریشر ہے پریس کرتا ہے چنگا رہتا ہے بھلا چنگا اچھا رہتا ہے ایسا ہی ہے ممنوعہ گزاؤں سے پریس کرے گا تو جسم اچھا رہے گا زیادہ تن تک جئے گا تو ممنوعہ گناہوں سے بھی پریس کرلو نا تو روح اچھی رہے گی اللہ سے دوستی ہو جائے فرشنوں سے دوستی جیسے چھوڑ دیا مٹھائی ویسے چھوڑ دو گناہ بلڈ پریشر کے اندر جیسے نمک کا کھانا چھوڑ دیا ایسی گناہ چھوڑ دو گیبت چھوڑ دو نمک میں بھی لذت ملتے تو گیبت میں بھی لذت ملتے تو نمک چھوڑ دیا بلڈ پریشر کی وجہ سے غیبت بھی چھوڑ دو کیوں نہیں چھوڑ دو مگر معاملہ اتنا ہے کہ انسان اگر اللہ کا بندہ ہے تو یہ سب سوچے گا جب وہ بندہ ہی اپنے نفس کا بن گیا ہے اس نے اپنے نفس کو کوئی خدا مان لیا ہے کہتا نہیں ہے لیکن عملی طور پر تو سب وہی کر رہا ہے کہا جاتا ہے زمین کے اوپر جھوٹے خداوں میں سب سے زیادہ لوگ جس کی عبادت کرتے وہ نفس ہے انسان خدا کا بندہ کے علاقے نفس کا بندہ بنائے ورنہ دیکھ لو پوچھو اپنے ضمیر سے کہ میں خدا کا بندہوں کی نفس کا فجر میں خدا کہتا ہے مسجد میں نفس کہتا ہے سو جا جو سوتے ہیں کس کے بندے ہیں میں نہیں کہتا اپنے ضمیر کی عدالت میں خود سے پوچھو لیکن مرنا ضرور ہے قبر میں سکون سے اگر سونا ہے تو گناہ چھوڑ توبہ کرو آج کی اس مبارک محفل میں اور اللہ کے یہاں تو توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہو بس اتنی گفتوں کو اینڈ کرتے ہوئے کہہ دوں کہ اس نے تو شیطان کے لیے بھی توبہ کے دروازے بند نہیں کی میرا رحمان وہ ہے میرا اللہ کہ شیطان کے لیے بھی اب میں کیا بڑی بات آپ کے سامنے کیا کروں میرے بھائیوں جس نے شیطان کے لیے توبہ کا دروازہ بند نہ کیا وہ اپنے بندوں کے لیے توبہ کا دروازہ بند کرے گا شیطان کو بھی محلت ہے میں اس کو روایت کے ذریعے پیش کروں شیطان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جناب موسیٰ کلیم سے اس نے کہا ایک بار مل گیا تور کے پاس آس پاس حضرت موسیٰ ذکا آپ تور پہ جارے کہاں جارے ہیں تو کہا کہ آپ تو اللہ سے بات نہیں کرتے کہاں بلکل کرتے ہیں کہا میرا بھی ایک پیغام لے کر جائیں کہا تیرا کیا پیغام ہے تو کہا اللہ سے کہنا کیا میں مجھے معاف نہیں کر سکتا کریں گے تو کر دے گا معاف تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ وہ شیطان کہہ رہا تھا دیکھئے یہ اللہ والے بھی کیسے اللہ والے ہیں وہ شیطان کا پیغام پہنچانا بھی نہیں بھولتے کہ اللہ کا دشمنہ چھوڑو یار نہیں کیسے اللہ والے ہیں ان کے دل کتنے پیارے ہیں وہ شیطان کو بھی انہوں نے نظر انداز نہیں کیا اس معاملے میں کہا اللہ وہ شیطان کہتا ہے کہ ماف کر دے اور آپ سبارش کریں گے تو ماف کر دے حضرت موسیٰ قلیم سے اللہ نے کہا آپ کہتے ہیں ہم بالکل ماف کریں گے میں مفہوم پیش کر رہا ہوں روایت کا تاکہ چھوٹے بچے بھی سمجھ جائیں میرے قلیم تو نے کہہ دیا بالکل ماف کریں گے لیکن شرط ایک ہے کہو کہ اب بھی آدم کی قبر کو سجدہ کر لے ماف کر دے معاملہ تو یہی ہے نا معاملہ تو یہی ہے سجدے پر معاملہ بگڑا ہے اس کا کہ میرے آدم کو سجدہ نہیں کیا اس لئے ہم نے اس کو شیطان بنا دیا اگر آج بھی وہ چاہے ہم اسے ماف کر آج ہی یعنی اتنا سب کرنے کرانے کے بعد بھی ماف کر آپ کو ایک حیرت انگیز بات اور بتاؤں اور بات اینڈ تک پہنچاؤں اللہ جیسا مہربان کون ہو سکتا ہے میرے بھائی اللہ جیسی محبت بندوں سے کون کر سکتا ہے میں تو کہتا ہوں کہ لوگ آج کے دور میں کہتے ہیں کوئی ہم سے پیار نہیں کرتا میں نے کہا آگ لگا لوگوں کے پیار کو ارے اللہ سے بڑا کون ہے جب اللہ تجھ سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو اب تجھے کس کے پیار کی ضرورت ہے خدا کے پیار کے بعد تجھے کس کے پیار کی ضرورت ہے اللہ کے رسول تجھے ستر کروڑوں ماہوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں اب تجھے کس کے پیار کی ضرورت ہے اللہ کے رسول تجھے چاہتے ہیں اللہ تجھے چاہتا ہے اب تو کہتا ہے مجھ سے کوئی پیار ہی نہیں کرتا میں نے کہا مومن تو بن تو بہرحال یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہوئی قیامت کے دل اللہ سب کو بخشے گا جی اگر کسی کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو بھی اس کو بخشے گا یعنی بخشنا صریف ایمان والوں کو ہے بس ایمان کتنا ہوگا رائے کے دانے کے برابر بھی ہوگا رائے کا دانہ کتنا ہوتا ہے دیکھا رائے رائے بہت بہت مختصر ہوتی ہے اگر چھٹکیں بھی پکڑنا چاہے تو دس بیس آ جائے اگر آدمی قائدے سے اس کو پکڑ لیں تو آٹھ دس تو کم سے کم آٹھ دس آ جائے تھوڑا سا میری طرح انگوٹھا کسی کا بڑا ہو تو پھر وہ اور زیادہ آس تو جب اللہ بخشے گا سب کو تو اس وقت تو شیطان بھی اچھک اچھک کر دیکھ رہا ہوگا کہ میں بھی مجھے بھی بخشا جائے تو جب سب کا حساب کتاب ہو جائے گا سب بخشا اب دیکھو انسان پہلا انسان پیدا ہوا جب سے پہلا انسان پیدا ہوا جب سے آخری انسان کے مرنے تک دنیا میں سارا پاپ کس نے کرایا کس نے کرایا دنیا میں زنا شراب بود پرستی کیا کیا جو ساری گندگی وہ اسی کا کرا کیا اس کے باوجود بھی میدان محشر میں جب وہ اللہ کی رحمت پر اچھا کچھا کر کے نظریں ڈالتا ہوگا تو اللہ فرمایا گا کیا ہے کیا چاہتا ہے وہ کہے گا کہ مجھے بخش دی سب کو بخش رہے تو مجھے بخش دی میری بخشش کر دی اللہ فرمایا گا ٹھیک ہے تجھے بھی ماف کر دیں وہاں بھی اس وقت ابھی نا نہیں ہے دیکھیں یہ اللہ ہے اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بنو بھائی اگر کوئی کسی کو مار پیٹ کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بڑا بتانے کے لئے کرتا ہے ڈاٹتا ہے بڑا بتانے کے لئے ساری دنیا جب اس کو بڑا مان ہی رہی ہے تو وہ تمہیں عذاب دے کے کرے گا کیا اگر تم شکر گزار یعنی اگر تم صحیح راستہ چلو اللہ کی بات منو وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا وہ تو اتنا بڑا ہے کہ ساری بڑائیوں کا تصور ختم ہے وہاں تصورات بھی کام نہیں کرتے تخیلات بھی کام نہیں کرتے تو اللہ رب العزت وہاں بھی فرمائے گا نا نہیں کہے گا ٹھیک ہے تجھے بخش دیں گے لیکن شرط دے گا اب بھی آدم کو سجدہ کر لے تجھے بخش دیں وہی بات نہیں اس وقت تو اس کو بھی نہ نہیں یعنی وہاں بھی جائے وہ راستے کھولے ہو گئے کہ ٹھیک ہے بخش دیں آدم کو سجدہ وہ بدبخت اللہ فیر اللہ ہے وہ بدبخت تو وہاں بھی کہے گا کہ جب نہیں کیا تھا اب بھی نہیں کروں گا تو فرمائے کہ تیرا معاملہ ختم ہے پھر تو چلا جا جانے اور ہمیشہ کے لئے اس کا ٹھیکانہ جان نم ہو تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہئے گناہ انسان سے ہوتے ہی رہتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہیں یا ہم ہیں گناہ نہیں کرتے یا نہیں کر سکتے یا نہیں کریں گے خطا بشر کے لئے ہے اور بشر خطا کے لئے ایسا مفقرین اور صوفیہ نے کہا ہے لیکن گناہ جب ہو جائے فوراں توبہ کرو توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے دو رکت نماز صلاة التوبہ پڑھ لو استقفال جان بوجھ کر گناہ مت کرو اور اگر گناہ ہو جائے تو اس پر قائم مت رہو اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرو جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک اس کا خوف ہمیں عطا فرمائے اس کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ میں خاش دل عطا فرمائے اور یہ قبولیت کی گھڑی ہے دعا کرتے ہیں کہ ہم سے آج سے پہلے جو کچھ گناہ ہوئے ہیں جو کچھ خطائیں ہوئے ہیں جو کچھ لگزشیں ہوئے اللہ تعالی ہم سب کو معاف کر دیں ہمیں بخش دے اور بے حساب بخش دے اللہ قیامت کے دن ہم سے حساب نہ لیں اور ہمارے جرائم کا خاتمہ فرما دیں یہاں سے کھڑے ہونے سے پہلے اللہ ہم سب کو بخش دے ہم سب سے راضی ہو جائے ہمارے ماباپ کو بخش دے اور ہمارے آقا علیہ السلام کے ہر ہر امتی کی اللہ جو موجود ہے جو نہیں موجود ہے اللہ سب کی مغفرت فرمائے اور اللہ ہمیں آج سے نئی زندگی کا آغاز کرنے کی توفیق عطا فرمائے نیکیوں کا آغاز کرنے کی توفیق عطا فرمائے نیک عمال کی توفیق دے ہر جمعہ کو عشاء کی نماز کے بعد فوراں بعد جامعہ مسجد یا رسول اللہ ہمیں سنی دعوت اسلامی کا ہفتہ واری اشتماع ہوتا ہے آپ سے میری گزارش ہے کہ ہفتہ واری اشتماع میں شرکت فرمائیں اس میں اسی طرح کی دینی باتیں بتائی جاتی ہے آپ آئیں گے آپ کی دینی معلومات میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی